اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی حب آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم CS205 کی فائنل ٹائم پرپیشن کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ویڈیو گیٹ وی پر نیو ہیں تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پرس کھائے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو لہسم راتھکیر آپ کو آن ٹائم مل سکے اور جو یہ نوٹس کی جو فائل ہے اگر آپ یہ حچی طرح سے کر لیتے ہیں پارٹ اے اور پارٹ بی ٹی کے ان کو دو پرٹیشن میں ڈوائیڈ کروں گا اور جو کوسٹن ہیں انسر ہوں گے وہ میں پارٹ اے میں کرواؤں گا اور جو انسیکیوز ہوں گے وہ پارٹ بی میں کرواؤں گا اگر یہ دونوں پارٹ اے اور بی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کا سیمٹی ٹو ایٹی پرسن جو اگزیم ان سے ہی کور ہو جائے گا تو ٹائم رون کی بغیر ہم چلتے ہیں اپنی لیکچر کی طرح سیکورٹی بریچ ان ہوم ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے ٹیک ہے یہ ہمارے پار انسیڈنٹس ہوتا ہے ان کے اباؤٹ میں آپ کو بریفٹی یہاں پہ لیبریٹ کر دیتا ہوں فرسٹ افعال ہمارے پاس ہے کہ ہاو مچ کارڈ پلیٹ اس میں ہمارے پار ففٹی سکس میلین جو پیمٹ کارڈ تھے وہ کمپرومائز ہوئے تھے سیکنڈ میں آپ کے پاس وہ پوچھ سکتا ہے کہ وچ کائنڈ آ ورنربیلٹی ایکسپولائٹ کہ اس میں سے کون سی ایکسپولائٹ ہوتی زیرو ڈے ورنربیلٹی ہوتی زیرو ڈے ورنربیلٹی کا آپ کو میں یہاں پہ بیسے بتا دے تو نیکس بھی کوسٹن آئے گا اس میں زیرو ڈے ورنربیلٹی کا مطلب ہے اگر آپ ایک ایڈویلپر ہیں آپ نے ایک سافٹر بنائے اور آپ نے اس کو ریچیک نہیں کیا اس میں نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی ہول ہے اس میں کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں رہا گا جس کی وجہ سے یا کوئی سپیرنسی یا کمی پیشی تو نہیں رہا جس کی وجہ سے جو اٹیکر ہے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے ہمارے سسٹم کو ہیک کر رہے یہ ہمارے پاس ہوتی زیرو ڈے ورنربیلٹی اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپولائٹ ورنربیلٹی وہ فاؤنڈ انٹرم نیٹ ورک ہوتا ہے یہ چیز آپ نے دیکھ لینے ہیں نیکس ہمارے پاس آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی جو کتنی میلیوں یوز ہوئی تھی تو یہ چیز آپ نے یار رکھنے ہیں ففٹی تری ملین اڈریسز ہوئے تھے سیکنڈ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آپ کو میں بتا چکے ففٹی سیکس ملین کارڈ ہوئے تھے اور ستمبر دوزار چودہ میں کیا ہوئے تھا زیرو ڈے ورنربیلٹی ایکسپولائٹ ہوئی تھی زیرو ڈے ورنربیلٹی کا میں آپ کو بتا چکوں کہ جب کوئی سافٹر بناتا ہے ڈویلپر اس کو ریچیک نہیں کرتا اس کے اندر کوئی ہول کوئی گیپ تو نہیں رہا کہ جس کے وجہ سے وہ اٹیک کر اس کو فائنڈ اڈ کر کے ایزلی ہمارے سسٹم کو کوئی ہیک کر سکے اس کے یہ چیز ہمارے پاس کراتے ہیں زیرو ڈے ورنربیلٹی جس آپ نے اس چیز کو جا رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ دین دیکھ ایکسپولائٹ زیرو ڈے ورنربیلٹی ان وینڈو ویچ آلاؤڈ دیم ٹو پیورٹ فرام دا وینڈر یہ چیز وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو اباب اربیلٹ کر چکوں اس نے بات آت سکتا ہے کہ اس نے یہ کنی کی گرہ ففٹی سکس ملین جو کریڈیٹ کار اور ریپٹ کار انہوں نے کی کمپرومائز کیے تھے کیے تھے ڈیٹا ان کا اور ففٹی تھری ملین جو پبلک پبلک تھی ان کا جو ایمیل اڈریس وہاں پہ ان کی انفرمیشن تھی وہ بھی انہوں نے کیپچر کی تھی اور یہ کابو انسیڈنس ہیپن ہوا تھا یہ ونٹر ٹو تھوزن ٹونٹی فور کو ہوا تھا اب ہمارے پاس ہے سکورٹی بریچ کیس ٹو ہے انتھم کا ہے اس میں ہم دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے اچھا اب انتھم کے اندر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس کے آگئی آگئی انتھم کی اس میں ہمارے پاس کتنے جو لوگ تھے وہ ہوئے تھے ایفیکٹ اس میں ہمارے پاس سیمٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین یو انڈویجویلی پار پرسن جو ہے کہ وہ ہوئے تھے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو اکاؤنٹ تھے کتنی اسمال ہوئے تھے کام از کام ہی ہمارے پاس 50 اکاؤنٹ جو ہیں کہ یہ جن کے وجہ سے ہمارے پاس 78.8 ملین جو پرسن کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے ٹیپچر کیا تھا اس کے بعد ہم سیکیوز کے طور پر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ how much system compromise at least 90 system جو کہ ہمارے پاس ہوئے تھے سیکنڈ میں آجاتا what is the scot engineering scot engineering it is a difficult یہ ہمارے پاس پروسیس ہے جس کے کو ہم پرفارم کرتے ہیں اور اس کی definition میں آپ کو بتا دیتا ہوں scot engineering is the third layer of the scot transformation model یہ ہمارے پاس scot transformation کا third model ہے اور consist of more in depth and complicated scot activity which take more time and effort many time related to scot here یہ ہمارے پاس scot engineering جو third layer ہوتی ہے اور یہ بہت ہی complicated ہوتی ہے اور یہ بہت ہی depth میں اس کے اندر ہم نے جانا پڑتا ہے جس طرح آپ کے پاس scot harding ہے یہ آپ کی جو layer ہے یہ 4 یا 5 layer وہ ان کے نیمے آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی ہیں اچھا ان کی نا scot engineering مارے پاس 3 layer ہیں اور مارے پاس یہ 5 marks آپ پہ question آ سکتا ہے کہ information scot transformation یوں framework ہے ان کی کتنی layer ہیں first مارے پاس layer آجاتی ہے scot harding کی second پہ vulnerability management ہے اور third پہ مارے پاس scot engineering ہے اور fourth پہ scot governance ہے یہ آپ کے پاس 4 layer 5 marks کا آپ کے پاس لان کا question بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کا type of activity for scot engineering ہے اس میں firewire general access list آجاتی ہے اس کا building and effect dematerialized zone آ سکتا ہے dematerialized zone کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ایسی services ہوتی ہیں یا program ہوتے ہیں جن کو ہم ایک border پہ کھڑا کار دیتے ہیں جب سے کوئی بھی یہ دے کے ہمارے پاس ایک border ہے ٹھیک ہے اور یہ boundary ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس soft hair program جو work ہو رہے ہیں اور جب بھی بار سے attacker جب آئے گا تو کیا ہوگا ہمارے پاس یہ dematerialized zone ہوگا اس یہاں پہ ہمارے پاس boundary ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب بھی کوئی attacker attack کرے گا اس boundary سے کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے attacker کو hit کا دی جائے گا اور ان کو واپس return بیج جائے گا تاکہ ہمارا جو software ہے یا security program ہے اس کو یہ hack نہ کر سکے اس کو کوئی نقصان نہ پچھا سکے یہ ہمارے پاس dematerialized zone ہوتا ہے یہ چیز آپ نے دیکھنے نہیں ہے اس کے بعد مارے پاس آج question number 3 ہے what is the objective of security engineering mostly آپ security engineering کے کیا کیا ہوتے ہیں security architecture as far best practice the right security device is the right ہم نے ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کو اپنی place کے اوپر جو رکھنا چاہئے اور یہ ہمارے پاس best practice ہے اور یہ تھوڑا سا difficult ہوتا ہے اور یہ زیادہ time کا consume کرتا ہے اور یہ complicated ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے optimum operation of security device یہ optimum ایک correct way ہوتا ہے جس کے ہم security device کو چیک کر سکتے ہیں aggregate control ہوتا ہے اس کے بعد ان کی جو example یہ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ fw firewall first and then internet protocol اس کے بعد hfw data center fda یہ چیزیں آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد step in security engineering یہ most important ہے یہ repeated میں نے آگے لکھ دی ہے it's mean that security engineering step کون سے first of our assesses risk profile کو assess کرنا analysis کرنا پھر security solution ہوتا ہے اس کو ہم نے research کرنا ہوتا ہے کہ ہم security solution کو کس طرح find کرنا ہے then ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے security architecture ہوتا ہے اس کو design کرنا اس کو implement کرنا اس کو پہلے design کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کے بعد جو security control ہوتے ہیں یا solution ہوتے ہیں جو ہم نے کی ہوتے ہیں پھر جب ان کو design کر لی جاتا ہے پھر اس کے بعد implement کا time آتا ہے جب implement ہو جاتا ہے اس کو test کی جاتا ہے اور چیک کی جاتا ہے کہ جو ہم نے implement کی ہے ان کا solution find کیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے نہیں اس کے سکورٹی ہارڈنگ ہوتی ہے اور two میں ہوتی ہے ونی بیلٹی مینجمنٹ ہوتی ہے سکورٹی انجیننگ ہوتی ہے اور لیئر فور سکورٹی گورننس ہوتی یہ چارٹ سٹیپ سہیں آپ کے پاس موسٹ اپورٹنٹ لانگ فسن کے چیز میں نے آپ یہاں پہ سکورٹی ٹرسفورمیشن پروجیکٹ کے یہ آپ کو میں نے پریویس بتا دیا اور سکورٹی ہارڈنگ ہوتی یہ کتنے مان تھا ہوتی یہ سکس مان دوریشن ہوتا ہے ونی بیٹی منیجمنٹ کا ون منت کا دوریشن سکورٹی انجینر انجینر بھی ون منت کا ہوتا ہے سکورٹی گورننس کا پتہ تری منت گورننس فیز کیا ہوتا ہے آپ کے پاس پیپر کے پوائنٹ آف یو سے اس میں آپ کے پاس ایک ایم سی کیوز آج جاتا ہے کہ ایس ایس فیز ہے اس کے پاس سٹریٹی جی ہوتی ہیں کو فالو کیا جاتا ہے کس طرح ایجوکیشن مین ان کو سکیل وغیرہ ایجوکیشن وغیرہ پروائیڈ کی جاتی ہے کس کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے اور کس طرح انہوں پروفارمس ہے ان کو بہتر بنانا ہے پولیس پولیس کے ملوی پہ ہوتا ہے جو بھی ان وار کارے ہوتے ہیں جو کمپنی کے رون ہیں تو ان کے اندر رہ کام کام کریں ان کو بریک نہ کریں یہ پولیس گار یہ جہاں پہ الیپریٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹی سکوٹی فنکشن کون سے ہوتے ہیں نیٹ ورک سکوٹی ہوتا ہے سکوٹی سکوٹی ہوتا ہے اپلیکیشن ڈیٹر بیس سکوٹی موبیل سکوٹی یہ چیزی بیس ہیں کہیں ان کے ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیٹر ہیں ان کو سکوٹی بنانا ہے اپنی سسٹم سکوٹی بنانا ہے تاکہ تھارڈ پرسن یا انٹرویڈر اس کو اکسیس نہ کر سکے ہمارے پاس جو اپلیکیشن ہوتی ہیں یا ڈیٹ بیس ہوتا ہے ان کو سکوٹی رکھتے جو آپ کے کورڈ میں ایرر ہوتا ہے اور یہ پیچ کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پیس اف سارٹ ہوتا ہے دیزائن کی جاتا ہے تاکہ آپ پرگرام میں جو بگ ہوتا ہے اس کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں شامل کر اس کو 100% ایبل منا دیتے ہیں کہ وہ ایرر فری کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ایرر یا ورنربیلٹی ساہی ہو سکتے ہیں اس کے بعد مانے پاس ہے کہ انگلیش اسٹیبلش بیس لائن آئیٹی اسٹیسٹ انونٹری کون سے ہوتے ہیں اسٹیبلش بیس لائن ہوتی ہے اور آئیٹی اسٹی انونٹری ہوتی ہے سٹیپ ٹو کے اندر گیدر سافٹ پیچ ورنربیلٹی انفرمیشن سٹیپ ٹری کے اندر ایڈنٹی فائی ورنربیلٹی ریویلی انفیلٹر تو ازائین اند پوائیٹ فور کے اندر ریوی اپروو اینڈ ملٹی گیٹ پیچ مینجمنٹ ہے ملٹی گیٹ پیچ مینجمنٹ ہے ان کے اس چیز کو فائنڈ کرنا تو دو پائنٹ آپ نے چیزیں یاد رکھنے نہیں کہ بیس لائن سٹیپ پین کے اندر ہم ہارے پاس جو آئی ٹی ای انفیلی کی بیس لائن ہوتے ان کو بناتے ہیں اور پھر سٹیپ ٹو کے اندر جو ہوتی ہیں ان تمام کا جو ڈیٹا ہم کولیک کرتے ہیں پھر ہم جتنی بھی ہوتی ان کو ایری آف سسٹم ان ای ان وال ارکوائرن ٹی سٹنگ ان ملٹی پیچ سکوڈ چانس سٹو ان کمپیٹر سسٹم پیچ کا مطلب اصل میں مینجمنٹ پیچ کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہمارے پاس جو بھی پرگرام ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایرر نہیں کرتے اس کے اندر پیچ اگر ہم پیچ کو انکلوڈ نہیں کرتے اس میرے دروازے کھول دیتے ہیں کہ کوئی بھی آپن دور کے اندر آئے اور ہمارے جو نقصام پچھا سکے اس کے ریسک ہوتے ہیں اس کے بعد لیکچر نمبر نائن ہے ٹاپک نمبر یہ ہے کی کی لیڈیشپ کوالٹی آف انفرمیشن سکورٹ یہ موس اپورٹ ہے اس کے اندر آپ کے پاس ہونے چاہیے اتھانٹیسی ہونے چاہیے چاہیے خاندی نس چاہیے اس کے پاس ہونے چاہیے ریکا کنائز ٹیلنٹ ہار پاس ہونے چاہیے تمام یہ چیزیں آپ پاس ہونے چاہیے موس اپورٹنٹ ہے یہ چیزیں آپ دیکھ لی نہیں ہے اتھانٹی سیٹی اتھانٹی سیٹی کبھلے باتا نو ون پرسن نو اٹ آل کمینکیٹ دی ایچ ان ویجویل ہز لیمیٹیشن ایڈمی مسٹیک ان فیلی گیو کریڈ ٹیو ٹھیک ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتا دی تو کیا ہوتا ہے اچھا اوٹ آثنٹی سیٹی کا بلب ہوتا ہے کہ اوٹھارٹی وغیرہ جو دی آثنٹک ہونے چاہیے جو بھی ہم کام کار رہے وہ سپیم یا نہیں چاہیے بلک آثنٹک ہندر پرسن ہونے چاہیے کینڈری کینڈری نیس کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کریں اس کو لیڈ کریں تا کہ وہ اور سے اور بہتر آپ کی کمپنی میں اہم خدمات سارا انجام دے سکے اس کے بعد ناکس ہمارے پاس ہے مین کے فیر پلے آپ کو کارنا چاہیے سب کے ساتھ ایک رائٹ پزیشن پر ان چاہیے ان کو موٹیویٹ کرنا ان جو بھی ریزیلٹ ہیں وہ چیپ کار رہے ہوتے ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ جو ہوتے ہیں کبنی کے ان کو فل فل کرنے کے لیے اپنے جو ٹیم میمبر ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس آپ نے پروائیڈ کرنی آن ٹائم ٹیم 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 اگر اگر آپ ایز بنیجر ہیں تو آپ کا جو امپلائی کے ساتھ جو جو ان کا جو فرنڈلی آپ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہونے چاہیے یا کمی نیکیشن ٹائلنٹ آپ اتنا میرے کی آپ کو سکیل ہونے چاہیے ٹیلنٹ ہونے چاہیے یا ہارڈ ورک اتنی کرنی آپ کو بتائیں ایک دفعہ آپ یہاں سے ریڈ اوٹ کریں گے باقی آپ پر اپنی ویڈنگ سے لکھ روح ریسپانسیبیلٹی سے فرس اپشن اس کو مطلب ہے کہ آپ جو پرسن ہے کیا وہ صحیح کام کار رہا ریسپانسیبیلٹی سے مطلب ہے آپ جو کام ان کو ٹاسک ازائن کر دی گیا کیا وہ روڈ اینگلیشن کے طاعت کار رہے ہیں یا نہیں کار اس میں کوئی کمی کتائی تو نہیں رہ گئی یہ تمام چیزیں آپ نہیں دیکھ رنگ مشین وغیرہ ہوتی ہیں ان ساب کو بنان نہ تو ہمارے پاس کوئی سسٹم کو پیچنگ کر دیتے ہیں اگر سمال پیس آف کور ہم ایڈ کار سکیں 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 کمپلیکس ٹاسک ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو پرابلم ہوتی اس کو ڈیزائن کی جاتا ہے پھر اس کو سلوشن ہوتا ہے پرابلم کا جتنی بھی انفرمیشن سکورٹی کے پرگرام ہوتے ان کو مینج کی دیتا ہے ان کو چیک کی جاتا ہے جو ٹاس پر فارم ہوئے ہیں وہ بلک ہنڈر پرس ایتھنٹک ہے اور جو اس کی سکورٹی ہے وہ کیا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد نمبر ٹویل ہے انفرمیشن سکورٹی گورننس انیشیل بلاک کیا ہوتے ہیں انفرمیشن سکورٹی گورننس کے انیشیل بلاک ہمارے پاس پولیسی میں آجاتی ہیں انیشیل آجاتا پولیسی آجاتی ہے اس بس کی ریسپانسی بلٹی آجاتی ہے ریکرس پریارٹی پریارڈک ریویو آجاتا ٹھیک ہے یہ نام آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں انیشیل گورننس بلڈنگ بلاک کون کون سے یہ فور ہیں پریارٹی ریسپانسی پریارڈک ریویو آجاتی ہیں انٹرمیڈیٹ کے اندر مارے پاس چینج منیجمنٹ آجاتا ایسو پی آجاتا آجاتا اور منیٹرنگ آجاتا یہ کس میں آجاتا انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ لیور مارے پاس چینج منیجمنٹ ایسو پی آجاتی ہے اور یہ دیکھ مارے پاس ہے انٹر انٹر انٹرمیڈیٹ چینج منیجمنٹ آجاتا آجاتا ایسو پی آجاتا اور اس میں منیٹرنگ آجاتا مچور لیور پر مارے پاس کیا آجاتا رسک منیجمنٹ انٹرنل آڈیٹ اور انسیڈنٹ آجاتا ایک مارے پاس تھا پس آپ نے یاد رکھنا ہے جو انٹرمیڈی لیور پر کون کون سے ہیں یہ نیم آپ انٹرمیڈیٹ آجاتا ہے اور انٹرمیڈیٹ کے اندر انٹرمیڈیٹ کے اندر کون کون سینے چینج منیجمنٹ آجاتا آپ کا لانگ پکا اس میں آجاتا مچور کے اندر مارے رسک منیجمنٹ اور انسیڈنٹ آجاتا آپ پاس یہ نام دیئے گی آپ سیکن پر لکھ لگا یہ انٹرمیڈیٹ کیا انٹرمیڈیٹ کیا یا مچور کیا آپ کے پاس آجاتا کون کون سے ہیں ایک رسک منیجمنٹ ہے اور ایک انسیڈنٹ منیجمنٹ ہے یہ تین آپ کے نیم آپ کو پتا ہونے چاہیے انیشیل بلک ڈیٹیل موس روپیٹن کوسچن ہے یہ والا ایکٹیوٹی ریسپانس اور ڈیٹیل آج کے پاس یہ ایکٹیوٹی دی گئی ہوں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سامنے والی آگے پچھے کر دیں گے سیکنڈ والا سیکنڈ والا آس میں مینکن کے جو سامنے والے آپ ہوں گے آپ نے پھر کیا کرنا ہے جو پریسی کے جو دیٹیل ہوگی وہ آپ نے اس کو صحیح پلیس کی اندر کپی پیس کر لکھ دیں گے یہ فائی مار کا آپ کے پاس چیزیں آئے ہوں آپ کو کہہ دیں گے اس کے بعد کی سیکس فیکٹر آجاتے ہیں یہ چیزیں آپ رکھ نہیں ایک لیڈرشپ آجاتا ہے اس کے بعد لیڈ کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا ان گائیڈ کرنا سٹریٹیجی رول آجاتے سٹرکچر آجاتا ہے انفرسٹرکچر ہم نے کس طرح ڈیزائن کرنا ریپورٹنگ ریپورٹ کرنی ہوتی ہے جو ہم نے ٹاسک فائنڈ کی ہیں یہ بلکل ہنڈر پرسن صحیح ہیں پرجیکٹ مینیمیٹ جو دی جاتا اس کو کس طرح مینیل کرنا دی کرنا کرنا سٹرکچر ہے مین کی آقابہ جو سٹرکچر ہوگا ان کو کس طرح ہم نے بنانا ہے اس سٹرکچر کس طرح کرنا ہے یہ تمام چیز ہم دیکھتے ہیں ریپورٹنگ کے اندر آپ نے جو ریپورٹ سیمنٹ کروانی ہوتی جو آپ نے ٹاسک کیا وہ بلکل انڈر پرسن صحیح ہے یا نہیں یہ تمام چیز آپ نے پرسن پرسن آجاتا ہے جو آپ کی جو پرسن کی ہے جو اس کو مینج کر رہے ہیں وہ آپ کا جو پرسن چیزیں ہو رہی ہیں کلچر کے اندر آپ دیکھ لیتے ہیں کلچر کلچر بلد کنٹنشن کنفلک بی پرسن کلچر بی پرموٹی تمام چیز سٹیٹیجی ہوتی ہے اس کلچر ہوتا ہے ریپورٹنگ پروجیکٹ مینیم اور کلچر چیزیں اب ہم بری اربریٹ کر چکے ہیں نیکس نمبر پندرہ ہے پین ٹیسٹ این ریڈ ٹیم ایکسر سائز کیا تی اچھا اس میں پینیٹریشن ٹیسٹنگ پرگرام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں ایک دفعہ بریفلی بتا دیتا ہوں اس کا فائی مارک کا آپ پاس پیپر میں آئے گا شاہ شاہ یا پلس لانگ میں بھی آ سکتا ہے اس میں جو سسٹم خود بناتا ہے جو ڈیویلپر ہوتا وہ سسٹم ہے سافٹر ڈیویلپ کرتا ہے پھر وہ کیا اٹیکر اس کی سافٹر کو اٹیک کر سکے ہیں تا کہ وہ جان سکے اور پھر اپنے سافٹر کو ٹھیک آ سکے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پین ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریڈ ٹیم ٹیسٹ کے اندر انڈیپنڈنٹ گروپ ہوتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن کو چیلنج دیتے ہیں کہ اس کو ٹی افکٹر کو یہ امپروو کریں جو اس میں کمی پیش رہ جاتی ہے وہ اس کو فائنڈ کریں اور تا کہ وہ رپورٹ کر سکے کہ اس آفٹر میں اندر جہاں یہاں پہ گیپ ہے یا ہور ہے جس کہ آپ کے سسٹم کو اٹیک کر سکتا ہے اس فانڈیشن کے سٹیپ آپ نے ریڈ کرنے اور اپنے میند میں بھی رکھنے ہیں فائی مارس کے اندر لانگ آپ کے پاس جو پی پی ٹی سکرائیڈ ہیں یا ہینڈ روٹ سے آپ نے اپنے میند میں رکھنے آپ کو بتا دی جائے گا اور ساتھ آپ پھر اپنے میچ ان کو آپ نے انڈرسٹین کرنے یہ نہیں ان کو رٹا لگانے آپ پتہ بیسک میں کون کون سے پوائنٹ ہے فانڈیشن میں کون سے ارگنیزیشن کون سے جس وہ آپ کو پوائنٹ دے گا کہے گا ان کو آپ سامنے بیسک لکھیں فانڈیشن فانڈیشن کے بلانک میں لکھیں ارگنیزیشن کے ارگنیزیشن جس آپ نے وہاں سے میچ کرنے ہوتی ہیں اس کے پاس نمبر سیون ہے منیٹرنگ ان ڈیٹیکٹ اینی اناترائیز یوز اف ان کرپشن منیٹر آل ٹرافک دیٹ ایس ان کرپٹی پروٹوکول سچ اچھا یہ آپ کے پاس فائی مارس کا آپ بلکہ یہ پاس یہ question آئے گا منیٹر ان ڈیٹیکٹ اینی ان اترائیز یوز اف ان کرپشن آپ کس کرتے ہیں ایس 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 آپ نے لکھ دینا ہے ایس 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 کرپشن جسٹ آپ نے وہاں پہ یہ منشن کر دینا ہے یہ آپ کا تھری مارک سے کوسچن آئے گا اس کے بعد ہے کہ کوسچن نمبر ایٹین ہے ٹاپک نمبر آپ کو ٹو ہنڈرڈ سکس ٹو ہے واتس کوٹی ویلیڈیشن سکوٹی ویلیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی آئیٹی ایسٹ کے اوپر جو بھی ٹاسٹ پر فارم ہو رہے ہیں جو بھی اس کوٹی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں کیا وہ بلکہ کریکٹ ہیں ہنڈر پسنٹ ٹھیک ہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی رہ جائے تاکہ کوئی اٹیکر ہے اس لیے آپ کے سسٹم کو اٹیک کر سکے اور آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ حیک کر سکے آپ کو ڈیٹا کو چرا سکے سٹیل کر سکے ہو ایمپلیمنٹ دا سکوٹی کنٹرول یہ تھری نمبر کا ہے یہ آپ کے جو سکوٹی ہے آئیٹی ٹیم انفرمیشن ٹکنالوجی جو ٹیم ہے یہ آپ کے سکوٹی کنٹرول کو منیج کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آجتا تھا ہو کنڈیکس سکوٹی ویلیڈیشن آپ ہے یہ سکوٹی ویلیڈیشن ہے سکوٹی ویلیڈیشن کو آپ کی جو ہے وہ کون سے کہتی ہے سکوٹی ٹیم یہ آپ کی سکوٹی ٹیم جو ہے کہ انفرمیشن سکوٹی ٹیم آپ کی ان کو کنڈیک کرتی ہے یا ایمپلیمنٹ کرتی ہے یا کوئی تھرڈ پرسن جو ہے کہ وہ آتا ہے وہ آپ کی جو ہے کہ سکورٹی کو ویلیڈیشن کرتا ہے یہ دونوں آپ نے کوئیسن یا رکھنے ہیں یہ 3-3 مارکس کے ہیں سکورٹی کنٹرول کو کون کرتا ہے آئیٹی ٹیمز کرتی ہے اور سکورٹی ویلیڈیشن کو کون کنڈیک کرتا ہے یہ ہمارے پاس ہے تھارڈ پارٹی کا کوئی پرسن ہو سکتا ہے آؤٹ آف کمپنی میمبر ہو سکتا ہے یا سکورٹی انفرمیشن سکورٹی ٹیم ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ نے دونوں یا رکھنی ہے اور نیکس ہے کوسٹن نمبر 11 ہے سافٹ سکوٹری ٹیسٹنگ ای ویلیڈیشن کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کہا ہے کہ دا اور ڈبلیو اے ایس پی سافٹر انشورنس مچورٹی مارڈل انڈرٹیک سافٹ سکوٹری ٹیسٹنگ ای ویلیڈیشن دورنگ دا فالوینگ فیسٹی کہ ایک یہ آپ نے جا رکھنے اور ڈبلیو اے ایس پی سافٹ سکوٹری ٹیسٹنگ ای ویلیڈیشن کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ویریفیکیشن اور ڈپلائیمنٹ کرنا ویریفائی کرتے ہیں اور اس کو سیوز کرتے ہیں اور اور ڈبلیو اے ایس پی سافٹر جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیزائن کرتا ہے جو ہمارے پاس ڈیزائن ہوتا ہے جو انفرسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کرتا ہے پھر جو کوڈ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے پھر اس کو ریویو کرنا اور جو ہمارے پاس سکوٹی کی اپلیمنٹ کی جاتی ہے ان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سکوٹی بیل کا ہنڈر پرسن ٹھیک اپلیمنٹ کی گئی اس میں کمی پیشی تو نہیں رہا گیا یہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے آپ ہمارے پاس ویریفیکیشن کرنا ہے اور ڈپلائیمنٹ کرنا ہے آپ کو پتہنچہ ویریفیکیشن کون کون سٹپ ہے ڈیزائن ریویو کرنا سکوٹری ٹسٹنگ کرنا کوڈ ریویو کرنا اور ڈپلائیمنٹ کا کا مہرب ہوتا ہے کہ انوارمنٹ ہارڈنگ ہے ونیربیلٹی منیمٹ ہے اور اپریشنل اینیبلمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اب نیکس ہے کوسچن نمبر ٹونٹی ہے ٹاپک نمبر ٹو ہنڈرڈ سیمٹی ہے بینڈنگ انفرمیشن سکوٹی انٹو پروجیکٹ منیمٹ موسٹ ایمپورٹنٹ آپ کا ہے آپ نے اس میں فائی فیزی جا رکھنے ہیں فائی مارکس کا انیشیئیٹ ہے پلان ہے اگزیکیوٹنگ ہے کنٹرولنگ ہے اور کلوزنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہا رکھنے ہیں کہ اس کے کون کون سے نیم ہے پروجیکٹ منیمٹ کے ایک انیشیئیٹ ہے پلان ہے اگزیکیوٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کے بعد اس کو کلوز کرنا اس کے بعد آپ کے بعد کوسچن نمبر ٹو ہنڈرڈی ون آ رہا ہے رسک منیمٹ کے فریمار کے اندر رسک آرچٹیکچر ہوتا ہے اس کے بعد سٹریٹیجی ہوتی ہیں پروٹوکولز آفتہ ارگنیزیشن ہوتی ہیں اگر آپ فالو نہیں کرتے آپ کے پاس یہ رسک ہوتا ہے اس کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں ارگنیزیشن کے یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ نے ایک دفعہ جو کہ اپنے ہینڈروف سے ریڈ اوٹ کا لینی ہے اس کے بعد ٹاپک نمبر 237 ہے ISO 310 3x0 218 ان کو کس طرح جو کہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا یہ دیکھیں کہ رسک پارٹیشنل گائی ٹو سکسیس فر امپلیمنٹیشن آف رسک مالی میں انیشیئٹ ان آنکوین پرسائد انوارڈ ورکنگ تھرو ٹین اکٹیوٹیز بلو آن کانٹینو آز بیسی اچھا یہ اس کو کس طرح پرفارم کی گیا تھا جو اس کو یہ ہمارے پاس جو اس کو کس طرح ISO 310 3x0 جو ہے اس کو امپلیمنٹ ٹین اکٹیوٹیز کے تھرو کے وہ کون کون سی ہیں پلین کے تھرو امپلیمنٹ میئر لارن کے تھرو ہمارے پاس کیا گیا تھا یہ چیزیں یہ نیم آپ نے یا رکھنے کن کو یہ ہے ہمارے پاس اس کا نیم آپ نے یا رکھنے ایک ISO 310 3x0 ہے اور ایک اور اس کا نیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے بلو جا کے یہ آپ نے نیم یا رکھنے یہ اس کے اندر کون سے آ رہے ہیں ISO 310 310 کے امپلیمنٹ پلین میئر اور لارن آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریسک مینجمنٹ فریم وارک 5 پوائنٹ اس کے لئے آپ نے پر لکھنے ہے کہ انٹیگریشن ہے ڈیزائن ہے امپلیمنٹیشن اس کے بعد انٹیگریشن ڈیزائن امپلیمنٹیشن ایویلویشن اور امپرویمنٹ ہے اس کے بعد کوسچن نمبر ہمارے پاس انٹرنل سکورٹی کا مہدب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سکورٹی کوئی انسائیڈ جو جو ہمارے پاس فنکشن یا پر فارم کیے گئے ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ورنربیلٹی ریسک وغیرہ تو نہیں رہے گا جس کے تھوہو جو ہیکر ہوتا ہے یا اٹیکر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر ہمارے سسٹم کو ہیک آلے اسی انٹرنل آئی ٹی انٹرنل سکورٹی سسٹم ریکوائر لانچ آف نیو آئی ٹی پروجیکٹ یا سروس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد جب وین ان انسیڈنٹ ہز اکر وہ کب ہوتے ہیں جب وہ اکر ہوتے ہیں تب ہمیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس جو انٹرنل سکورٹی سسٹم ہے وہ ریکوائر ہمیں چاہیے ہوتی چیز کا مطلب ہے انٹرنل سکورٹی سسٹم ہمیں کب کب چاہیے ایک تو جب ہم نے آئی ٹی پروجیکٹ یا سروس کو جب نیو لانچ کیا تو تب چاہیے ہوتی ہے سیکنڈ اس وقت چاہیے جب ہمارے پر کوئی انسیڈنٹ اپن ہوتا ہے اس وقت چاہیے کوئی اٹیکر اس کے ہمارے سافٹر کے اوپر اٹیک کروانے ہو تو تب ہمیں یہ چاہیے کوسچن نمبر فارٹ اس دا پرپوس آف ایفیکٹیو ٹول سکیننگ آن سرچ فرام گوگل ٹھیک ہے یہ ہم نے گوگل سے سرچ کیا اور یہ آپ پڑھ لینا ہے کہ ہمارے پاس ایفیکٹیو پرپوس کون سے کس سکیننگ کرتے ہیں اس دیکھ ہمارے جو ورنربیلٹی نیٹ ورک کے اوپر ہم ان کو فائنڈ کر سکیں جو کوئی ایرر ہے یا کوئی بگ ہے ہمارے سافر کے اندر ہمیں پتہ چاہ سکے اسے آنٹے ہم جو صحیح کر سکے تا کہ اس کو کسی تھرڈ پرسن سے بچایا جا سکے نمبر ٹوانٹی سیکس سیکس آر انکلوڈ انشورن انفرمیشن سکوٹی سپیکٹ بزنس کا کانٹینیوٹی منیجمنٹ ہے انفرمیشن سکوٹی انسیدن منیجمنٹ منیجمنٹ انفرمیشن سکوٹی یہ آپ نے جسٹ آپ نے ان کی نیم جا رکھ نے یہ والے آپ کے اوپر منشن ٹھیک یہ وان بی وان میں نہیں کراتا ویڈیو لیند ہو جائے اب ہمارے پاس بہت ساری کوسٹن رہتے ہیں اس لئے کوسٹن نمبر ٹوانٹی سیون ٹائپ سا و نیٹ ورک ریڈ ریڈن سی ریڈن سی ویریفائی آس 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 آویلی لیبیلٹی آف انفرمیشن پروسیس فسیلیٹی انفرمیشن پروسیس اپن تو ہم میرے پاس بیک اپ پڑھ ہم اس کو یوز کاس دیفرن ٹائپ ساف نیٹ فر کری سی انکلوڈ اس میں کون سے ہوتی ہیں ملٹی پاس سپیننگ ٹری ہوتی ہیں رنگ نیٹ فرک ہوتا ہے ڈرائی ڈائی ورس ٹرنکنگ ہوتی ملٹی پروٹوکول لیب ہوتی ہیں وات آر فائب سٹیپ بزنس کانٹینیوٹی پلان ملٹی ملٹی کے اندر کون سے ہیں یہ آپ رکھ نیٹ سٹیپ ایکسیس یور ریس ہوتا ہے اپنے ریس کو ایکسیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹیک آر سکتے ہیں بزنس اپیٹ ہوتا ایڈنٹی فائی کریٹی ایس ہوتے ہیں پھر بیک اپ ہوتا ہے اس کے پر ریکووری ہوتا ہے سکس پر ایکسیس کرتے ہیں پھر اس کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اس کو سلوشن فائنڈ کرتے ہیں پھر ہمارے پر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا بیک اپ ہم رکھتے کرسکے اور آپ کی ڈیٹا اس کو چرا سکے 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 پھر اپنی بگز ہوتے ہیں جہاں پہ ہول ہوتا ہے سسٹم کا وہ ان کو کیا کرنا ہے فائنڈ کرتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سسٹم کو سیف کر سکیں سکے سکے یہ ایسا پرساس ہوتا جس میں ہم ایرر ہوتے ہیں ان کو ایرر کرتے ہیں کلاسیفائے کرتے ہیں جو سکورٹیز ہوتے ہیں یا ونی بیلٹیز ہوتی ہیں تاکہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ سیف ہو سکے اس کے بعد قویسن نمبر ٹوئنٹی نائن ہے ٹاپک نمبر ون ہنڈر ایٹی نمبر سیف نمبر لائف سیکل ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا گیا لیکن آپ نے دیکھنا ہے یہ فائف مارس کا لانگ میں آپ پہ یہ کوششن آسکتا ہے یہ مس دیکھنا یہ آپ سکیپ نہیں کرنا آپ پہ لکھا ہوگا آپ ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے یہ آپ نے سمجھے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے پک ایڈ نہیں کی اور آپ نے کہنے لئے خود دیکھ لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہمارے پاس پریپیر سکینر ہے رن ورنرابیلٹی سکین ہوتا ہے پیچ سسٹم ہوتا ہے ویریفائی ہوتا ہے یا ری سکین ہوتا ہے ویٹا جو بھی ہے ہم کون کون سی ٹول یوز کرتے اوپن واس کا یوز کرتے ہیں نیس کا کرتے ہیں ریپیٹ سیون کا کرتے ہیں تری مارک سکین آپ کے پاس اگزیم میں آئے گا اور فری ٹول کون سا یہ بھی آپ کا 3 مارک سکین اگر آپ یہ فیل کر رہتے آپ کا ایٹی سیمٹی ٹو ایٹی پرسن آپ کا اگزیم کور ہو جائے گا فری ٹول آپ کون کو یوز کر سکتے ہیں یا کوالی فری سکین کر سکتے ہیں کوالی فری سکین کے حدد ہمارے پاس جو ونر بلیٹی ہوتی ہیں اور وی ایس پی ہوگا پیچ ہوگا اور سکیپ یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہی 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 کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے سسٹم کے اندر کون کون سے ہول یا ویکنس سے رہ گئی ہیں جس کے سکتے ہی ان کے اپوٹ آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہوتا رس کے یہ ہی 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 بیٹی میں کام کس طریقہ کرتے ہیں اکٹیوٹی ٹیم اور سپورٹ بائی انیل سے ہوتا یہ ہی ہی انفرمیشن سکوٹی کی ٹیم ہوتی ہے اور پریپیر سکین کے انفرمیشن سکوٹی کی ٹیم ہوتی ہے انفرمیشن سکوٹی کی اور اسیس ریزیل کے انفرمیشن سکوٹی کی ٹیم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سپورٹ بائی کس ہوتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی آپریشن ٹیم سے ہوتا ہے اور یہ بھی آئی ٹی آپریشن ٹیم سے یہ بھی آئی ٹی آپریشن ٹیم سے اور ٹیس سسٹم یہ آئی آپریشن ٹیم پر فارم کرتی ہے اور اس کے سپورٹ کون کرتی ہے آئی ٹی آپریشن ٹیم ہے لیکن ریپورٹنگ کو کون کر رہے ہے وہ آئی ٹی سٹیرنگ کومیٹی ہے یہ آپ کا فائی مارکز کا لانگ جو آپ میں رکھ لیں کہ یہ پکا گا اکٹیوٹی کا آپ پتہ چاہیے ٹیم اور سپورٹ جسٹ آپ ان کے پتہ چاہیے انیلیسس کی کون سٹیم ہے ان کو سپورٹ کون سکار رہے آپ کو وہاں بھی یہ اکٹیوٹی دی جائیں گی اور ٹیم اور سپورٹ سٹیبل سے خود میچ کار کے سامنے آپ نے لکھنا ہوگا ہمارے پاس آجاتا ہے کہ کوسٹن ہمارے پاس ٹونٹی ٹی ٹھو ہے اس کے بعد سیس ڈسکوری ہوتا ہے اور پریٹرائز پریورٹیز اینڈ مینیج ریمیڈیشن ٹیکرز ہوتا ہے کانٹیوینس منیٹرنگ ہوتا ہے میرنگ جس آپ نے یاد اس میں داخل ہے کلاوڈ بیس سرویس ہوتی ہیں پریمائز ڈوائیس ہوتی کمپلیٹ سیوٹ ہوتا ہے اور پریورٹیز اور ہوتی 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 سکینر سکینر ہوتی سکینر سکینر آپ نے پڑھ لینا ہے کہ چک چک افتار ریموٹ ہوتی 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 سکینر ہوتی رنگ آردر آید بیس ٹائم آرد سکینر آرد 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 آپ نے دیکھ لینا اگر ہمارے پاس جو ہوتی جو ریموٹ ہوتی ہوتی بیس ہوتی مارے پاس رنگ ہوتی 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 تی سکنگ ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جس کے تھرو ہمارے پاس کوئی بھی تھرڈ پارٹی یا کوئی بھی ویرس وغیرہ آتا ہے تو فائر وائل ڈیٹیکشن کے تھرو جو ہے کہ اس کو ہٹ کار دیے جاتا ہے اس کے بعد ٹی سی پی یوٹی پٹر کا پورٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ونربلٹی منیجمنٹ چیلنجز اینڈ پیٹ فال چیلنجز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹاپک نام ون فورٹی ٹو ہے کہ آئی ٹی ایسے منیجمنٹ چیلنجز کون کون سے انفرمیشن کے لیے ہمارے پاس کون کون سے چیلنجز کو ہمیں کو فیس کرنا پڑ سکتے اگر آپ کی سکورٹی جو ہے کہ ویک ہے آپ کو جو ایک ونربلٹی کا فیس کرنا پڑ سکتے کیونکہ تھرڈ پرسن جو ہے اس لیے آپ کے جو کے سسٹم کو ہے کر سکتے ہے اور اگر آپ کا جو پاسفرٹ جو ہے سکورٹی وہ سٹرانگ نہیں ہے تو تب ہی آپ کو یہ فیس ان چیزیں کرنا پڑ سکتے یہ تمام چیزیں جو آپ نے پانڈ لینی ہے سکورٹی گورننس یو کے ایٹ جو کون سے سٹپ پہ ہے فور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جا کہ جو سکورٹی گورننس ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہمارے پاس جو آئی ٹی ایسے ہوتے ہیں انہیں کو مانیج کرنا تاکہ دیکھنا کہ جو سکورٹی ایپلیمنٹ کی کہ وہ ہنڈر پرسن ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا پاکستان انفرمیشن سکورٹی پیرا ڈائن ہے قویشن تھرٹی ایٹ کے اندر گورننس آور کے لیے ریکٹی ہے سپرفیشل ہے کمپلیٹ اپسنس آف انڈرلائنگ سکورٹی کنٹرول ہے قویشن تھرٹی نائن ہے ٹاپک نمبر وان نینٹی ایٹ ہے کہ ہاو ٹو بیلڈ افیکٹیو انفرمیشن سکورٹی گورننس کس طرح بنا سکتے ہیں لیڈرشپ کی ترہو سٹریٹیجی کی ترہو مین کے رول رول ان ایگولیشن کو ایمپلیمنٹ کر کے سٹرکچر کو ایمپلیمنٹ رپورٹ کو ایمپلیمنٹ پروجیکٹ مانیج کرچر کو ہم پریویس کر چکے ہیں اور سائسو از ان ڈرائنگ انفرمیشن سکورٹی پرگرام ہے ان کے درمار پر آپ نے نیم یا رکھنے کے ٹکنالوجی ڈومین نالج ہے لیڈرشپ ہے اس کے پیپر سکیل اگورنس سے ڈومین ہے فیل پروجیکٹ کیوں ہو سکتے ہیں کیوں کس وجہ سے ہوتے ہیں اگر آپ کی ایگزیکیوشن یہ پور ہے آپ کی فیل پروجیکٹ ہے اگر آپ کی جو کمیٹمنٹ وہ پور ہے تب ہی آپ کی جو ایگزیکیوشن ہی ہوگی جب آپ کا سٹرکچر یا رول ان ایگولیشن ہی نہیں ہے تب ہی آپ کی جو پروجیکٹ فیل ہو سکتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے نے بیسک اپنے مائنڈ سے کوئی چیز سیٹ کر کے سکورٹری ڈاکومنٹیشن سٹنٹر کیا ہوتے ہیں جس کے اندر مزید اپنے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا رول ان ایگولیشن سے ہٹ کے پھر گائیڈ لینڈ کا ہوتا ہے ان کو گائیڈ کیے جاتا ہے ان کو سکیل ایڈیوکیشن کے اباؤٹ تاکہ وہ اچھے صحت کام کر سکیں آئی ایس ایم ایس لیڈنگ انفرمیشن سکورٹنگ ورنس فریم ورک ہے یہ آپ نے کلاس فور کلاس فائیو یہ ایز ایم سکیوز آپ آپ نے ان کے یہ ڈسکرپشیوں کا رہے جا رکھ لینے اور ان کے کنٹرول ٹیسٹ ٹوٹو یا رکھنے ہیں اچھے ایک آپ کو میں نے آئی ایس او تری ون تری آئی تنگ اس طرح کو کوئی میں نے آپ کو بتایا یہ آپ مانے پاس آئی ایس او ٹو سیون ڈبل ڈیو ٹو ایک پریویس آپ کو الیبریٹ کے تا اور ایک آپ کو کوسٹ نمبر فورٹی فور پہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں ان دونوں کا آپ ہوتے ہیں سکرپشی ٹکنیک کوڑا پیکٹس فارن فرمیشن سکرپشی کو رو ہوں اور اس کا جو رینے کونس ہے یہ آپ کا ایم سکیوز آ سکتا ہے رینے ایس او سو ون سیون سیون ڈبل 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 ڈای ٹھیک ہے اس کا اس 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 کور ٹو سیون ہندرڈ ٹو کا جو یک عائی ایس او کا رینے کونس ہے تھا پہلے وان ڈبل سیون ڈبل نائن اور پی سی آئی ڈیٹا جو سکورٹری سٹنڈر ہے ڈی ایسے سے یہ کیا ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا پی سی آئی سٹینڈ فار یہ پیمیٹ کارڈ انڈیسٹری یہ اب انڈیویشن ہے کہ پیمیٹ کارڈ انڈیسٹری ڈیٹا سکورٹری سٹنڈر ہے یہ آپ کا بریویشن آنے چاہیے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کا جس طرح آپ کے پاس ویزا کارڈ ہوتا ہے ماسٹر کارڈ ہوتا ہے امریکن ایکسپریس یا ڈسکورٹری یہ کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے یہ اس طرح کے ہوتا ہے جن کے اوپر آپ کی سکورٹی ہوتا ہے وہ اس طرح کا امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو نیکس جو انٹریوٹر ہوتا ہے یا کوئی ہیکر تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ اس کو چروع نہ سکیں ٹھیک ہے یہ پی سی آئی ہوتا ہے یہ آپ نے جا رکھ لینا ہے اور سکس براڈ گولز اینڈ ٹویٹھ ریکوئرمنٹس ہیں ٹاپک نمبر ٹو تری وان ہے کوبیٹ کیا ہوتا ہے سی او بی آئی ٹی ایک اس کا بریویشن آپ کو پتہ کرنے چاہیے اور باقی ایک اس کا ایز ایم سکیوز آپ کو پتہ کرنے چاہیے اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بریفری سی او بی آئی ٹی سٹینٹ فار کنٹرول اوبجیکٹ فار انفرمیشن اینڈ ریلیٹی ٹکنالوجی ہے یہ ایک ایسا فریموائر کا جو ارگنیزیشن میں ہماری اسٹیشن کرتا ہے کہ وہ ایک ویلیابل انکم جنریٹ کر سکے ایکچولی اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کو دیکھتا ہے انہوں کو منٹین کرتا ہے اور بینیفیٹ ہمیں کیا ہوں گے اور جو ہمارے پاس جو رسک آئیں گے فیوچر کے اندر ان کے جو ہوں گے ان کے کیا ہوں گے اور ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوبیٹ کا ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے کوبیٹ کی جو پرنسپل آپ نے دیکھ لینے ہے اور نیسٹ فریم ورک کیا ہوتا ہے نیسٹ نیسٹ فریم ورک نیسٹ فریم ورک نیشنل انسٹویشن آف سٹینڈر اینڈ ٹکنالوجی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں نیسٹ ریسورس آن کمپیٹر سابس کوٹی انفرمیشن سکوٹی امپریویسی وغیرہ کو جو ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کو منٹین کرنا یہ تمام چیک اینڈ بیلنس کرنا اس کا کام ہے اور ان کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں آپ نارمل چیلنجز ہیں اس کے بعد ایمرجنسی چیلنجز ہیں اچھا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اور سٹینڈر چیلنجز ہیں یہ دیکھیں سٹینڈر چیلنجز میڈ دیٹ اس میں جو ہمارے پاس آئی ٹی انفرسٹرکچر میں جو میاری تبدیلیاں جو رنما ہوتی ہیں وہ سٹینڈر چیلنجز کلاتی ہیں نارمل چیلنجز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ریسک ہوتے ہیں یا جو کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسز کے اوپر چینج ہو رہے ہوتے ہیں یا ونرابیلٹیز وغیرہ جو آ رہے ہوتی ہیں ان کے لئے ہمارے ہم نے کون کونسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرنا یہ نارمل چینجز ہوتی ہیں امرجنسی چیلنجز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے خطرے خطرات کو فیس کرنا پا رہے سکتا ہے جو یاقدم ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کو ویڈین سیکنڈ ہے ہمیں بھی ویر ہونے چاہیے ان کے ویرس کے اباؤٹ تا کہ ہم جو کہ اپنے سسٹم کو سیف کر سکے محفوظ بنا سکے اٹیکر سے ٹیک ہے یہ چیزیں آپ کے پاس امرجنسی امرجنسی کی محلوب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اٹیکر آپ کے سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ نے اسے ویڈین سیکنڈ جو کہ اس اس کو جو اٹیکر ہوتا ہے اسے اپنے سسٹم کو محفوظ بنانا ہوتا ہے اور بھی آپ کو بھی اویر ہونا چاہیے اس کے اباؤٹ ٹیک ہے یہ ہمارے پاس امرجنسی چینجز ہوتی ہیں دہنہ مارے پاس ہے کہ امپورٹن ساپ اڈجیک میں نے فارن انفرمیشن سکورٹی کے لیے کون کو سے ریاکٹیو سپرفیشر کانٹنشن باکس اپروچز اور گورننس اوار کل ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے فائی مارکس کے اباؤٹ سابر سکورٹی مچورٹی مائٹکس ہے فونڈیشن آ جاتا ہے فنڈیمنٹلز ہے ہارڈنڈ ہے اس کے بعد پروٹیکٹڈ ہے منیٹر ہے اور سکیورڈ ہے یہ تمام چیزیں آپ کے وان بے وان یہاں پہ الابریٹ کی آپ نے پڑھ لینی ہے ریڈ ٹیم پینیٹریشن ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے ریڈ ٹیم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریڈ ٹیم یہ انڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں اور آپ نے ایسے ایرگنیزیشن کو ٹاسک دی جاتا ہے کہ وہ آپ کی سسٹم کے اندر جو کمی بغیرہ رہ جاتی ہے یا کوئی ایرر باغز ہو رہ جاتے ہیں ان کو فائنڈ کرے اور آپ کو اس کے اباؤٹ انفارم کر سکے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کا بتا دیا ہے کہ وہ ایسا پرسن جو اپنے جو سسٹم کو بناتا ہے اور پھر اسی سسٹم کو خود ہی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پتہ چا جاتا ہے کہ جب اٹیکر ہیک کر رہتا ہے ہمارے سسٹم کو وہ کون کو کس کس پروسیس سے کرے گا کون کون سے ہمارے سافٹ میں جو کمی رہ گیا جس کے طرح وہ ازلی کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ریڈ ٹیم اینڈ بلو ٹیم ہیں اٹیک ہیں ڈیفینس سیمیلیشن یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھ نہیں جو میں آپ کو ریبریٹ کر چکا ہوں اس کے بعد کوششن نمبر فورٹی نائن ہے ہمیں کیوں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس یہ تو یہ تری جو ہیں آپ نے تری مارکس کے باؤٹ یا رکھنا ہے کہ ہمیں سکوٹی کنٹرول کے لیے ویلیڈیٹ جو کیوں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کمپلیٹنس کنٹرول کے چاہیے کریکٹنس کنٹرول کے چاہیے اور آور آر ایشورنس کے لیے ہمیں چاہیے سکوٹی جو ویلیڈیشن ہے سیکونس ہے ہمارے پاس ڈیسائیڈ سکوٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر جو ہمارے پاس سٹیڈی سی کنٹرول ہوتے ہیں کنڈیکٹ ریو ہوتا ہے ریموو ایرر ہوتے ہیں اور کنفرم ویلیڈیشن ہوتے ہیں ہمارے پاس 15 ای ٹائپس او سکوٹی تیسٹنگ ہے ایمپورٹن ہے ورنبیلٹی مینیمنٹ ہے پینیٹرشن تیسٹنگ ہے سکوٹی تیسٹنگ ہے یہ آپ کے 5 مارکس کے ایمپورٹن ہے سکوٹی اکریڈیشن سکوٹی اکریڈیشن سکوٹی اکریڈیشن ہے کہ ہمارے پاس جو لائے طریقے سے ہم ایکسیپٹ کر رہتے ہیں جو سافٹر ہوتا ہے بالکل کریکٹ تو ہمارے پاس جو سافٹر ہے بالکل اس کے اندر کوئی بھی ولنربیلٹی یا اس کے میں کوئی ویکنس نہیں ہے تو ہم اس کو اکسیپٹ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جو ارگنیزیشن اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے اے ٹو زی پھر وہ کرتے ہیں کہ گرین سیگنل جو گروبر ہوتے ہیں ارگنیزیشن ہے گرین سیگنل ارگنیزیشن کمپنی ہے جو کے سافٹر کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ولنربیلٹی یا ویکنس سنی اگر نہیں ہے پھر وہ کرتے ہیں اپنی سٹیم لگا دیتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سافٹر ہے کہیں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک تو وہ ارثنٹک ہوتا ہے بلکل ایرر فری ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ولنربیلٹی یا ویکنس نہیں رہتی پھر کوئی بھی پرسن یا جو ہے کہ رن ہو سکتے ہیں جب اس کو سٹیم لگ جاتی ہے اور یہ کسی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایسے اینس سے یہ پورا ٹاپک امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے اس کا جو ٹیبل ہے وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں یہاں پہ مینیجرس یہاں پہ سکنیز ایس ایس جو ہے کہ جو کہ پیسٹ کی ہیں لیکن آپ نے جو ہے کہ اپنے ہینڈ اوٹ سے دیکھ لی ہیں ان کو نمبر فیفٹی تری ہے ٹاپک نمبر آپ کا ٹو سیمٹی یہاں پہ منشن ہے بینڈنگ انفرمیشن سکورٹی پروجیکٹ میں کون سے ہیں پی ایم آئی فائی فیزے پروجیکٹ میں انیشیئٹ ہے پلان ہے ایکزیکیوٹنگ ہے کنٹرول کلوزنگ یہ اگن ہے پی ایم آئی کے انیشیئٹ ہے اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں سکورٹی اسیسمنٹ کے کون سی ٹائپ سوٹی ہیں ونیربلٹی اسیسمنٹ ہے پینیٹریشن ٹیسٹ ہے آڈریٹ ہے وائٹ باکس گری باکس بلیک باکس اسیسمنٹ ہے رسک اسیسمنٹ ہے تھریٹ اسیسمنٹ ہے باگ بونٹی یہ تمام چیز اگر نیکسٹ یہاں پہ منشن ہے تو میں بتا دوں گا دروائیس اچھا ونیربلٹی اسیسمنٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے پینیٹریشن ٹیسٹ کا بتا دیا آڈریٹ میں ہم نے چیک ان بیلنس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے کیا اس کے اندر جو دیکھنا ہے جو سکورٹی وغیر امپلیمنٹ کی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے وائٹ باکس یہ امپورٹن ہے یہ والی لائن موسٹ اپورٹن وائٹ باکس جو آپ کے پاس ایکسیسر ہوتا ہے اس کے پاس آپ کی سسٹم کی ساری انفرمیشن ہوتی ہے انٹرنل انفرسٹرکچر کے اباؤوڈ اس کے پاس سوس کورڈ ای ٹو زی اس کو ملوم ہوتا ہے اچھا آپ گریب باکس کے باری ہے گریب باکس کے اندر آپ کو یوزر ہوتا ہے اس کے پاس تھوڑی سی انفرمیشن ہوتی ہے جتنی آپ نے اس کو گرانٹ کی ہوتی ہے وہ جس اس کے پاس اتنی ہوتی ہے اور اس کے آپ کے پاس جیسر ہوتا ہے اس کو انفرمیشن ہوتی ہے ITS MEANS کہ ان کو اس کو نہ ہونے کا برابر ہوتی ہے اور اب بلیک باکس کے باری ہے بلیک باکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹسٹر ہوتا ہے ٹسٹر کو نیٹ ورک آپ نہیں بتاتے اس کو آپ کے600 کے نیٹ ورک بلکل بھی نہیں بتاتے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اس طرح کرو کہتا ہے وہ پھر جب ہے کرتا ہے تو آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کس کے ہمارے جو سسٹم کے اندر کہاں کہاں پہ جو کہ ہول ہے کہاں کہاں پہ گیپ ہے جس کے تھوڑ جو جو تھرڈ پرسن ہوگا یا انٹریٹر ہوگا آپ کے سافٹر کو نقصام پچھا سکتا ہے یہ بلیک باکس کے تھوڑ آپ چیکر وا سکتے ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس میں کہاں پہ گیپ ہے ٹھیک ہے یہ بیک باؤنٹی کیا تھا بیک باؤنٹی کے اندر آپ جو کسی تھرڈ پرسن کو ہائر کرتے ہیں یا ارگرنیزیشن سے کوئی بندہ آپ جو کہ سکیل پرسن کو آپ پک کرتے ہیں اور اس کو آپ پتاتے ہیں اور وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو سافٹر ہے اس کو کیا کرو آپ باغ ملوم کرو جب وہ اس آپ کے جو سافٹر میں اس سے ایرر فائنڈ کرتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایرر فائنڈ کر کے دیتا ہے آپ اس کو روارڈ بغیرہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو روایڈ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے سسٹم کے اندر سے بگ ایرر گیپ جہاں پہ ہیں وہ آپ اس نے بتائیں ہیں ٹھیک ہے ریٹیو کا میں آپ بتا چکا ہوں بینیفیٹ آف اسکورٹری ٹرانسفرمیشن کی بینیفیٹ ہے پریونشن آف اٹیک ہے پریونشن آف فراڈ اس کے بعد پل فریج ہے ریلائیبر ہے ریبورٹ آئیٹی آ سے یہ تمام چیزیں ہیں دین ہمارے پاس آج وٹ آر فائف سٹیپ ان بزنس کانٹی کانٹینیوٹی پلان میں نے مٹ ہے ٹائپ ان نیٹ فرق ریڈنسی ہے وٹ آر ابجیکٹر آپ پلاننگ کرپٹو گرافی کیا ہوتا ہے کرپٹو گرافی کا میں آپ کو جسٹ ٹو دو پوائنٹ بتا دیں تو باقی آپ نے جو کہ خود ہی ہینڈ اوٹ سے ریڈ اوٹ کرنا ہے کہ کرپٹو گرافی کا کیا مطلب ہے اچھا یہ آپ کے پاس ایک الگریدم ہے جو سائفر ٹیکس کو آپ کے پلان ٹیکس میں کروائٹ کرتا ہے یا آپ کے پلان ٹیکس کو سائفر میں کروائٹ کرتا ہے اس میں آپ کے پاس جو کہ انکرپٹی ڈیٹا یا ڈیکرپٹی ڈیٹا 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 کو کرنا ہوتا ہے میں کہ ہم اس کے طرح کرپٹو گرافی کے طرح ہم اپنی ڈیٹا کو ایک سٹرانگ اور مضبوط بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹو دو پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اپنا ہم اپنی ڈیٹا کو ڈیکرپٹ اور انکرپٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیٹا کو مزید کو بنا سکیں اور سوال ویش ٹائپ شلو یوز اسسٹ انونٹری لانگ انونٹری کنٹرول اس پر یہ آپ دیکھ لینا ہے اور وات رائٹی نیم پرفارم اکٹیوٹی کنٹرول ویلیڈیشن کے اندر کون کون سی جو اکٹیوٹیز ہیں وہ پرفارم کی جائے سکتی ہیں سکورٹی کنٹرول ہ اس سےٹیو اکٹیوٹر م attend xрыگٹ کنٹرول فالوینگ ویسپیکٹو ورنرابلٹی ویچ ٹیم ہے پریمیری اونرشپ انفرمیشن سکوڑی انفرمیشن سکوڑی ٹیم ویچ ٹیم تیسٹ دا پیچز ان انوائرمنٹ آئیٹی اپریشن ٹیم یہ بھی آپ نے ایک آئیٹی اپریشن ٹیم آپ کو میں پریفیو سے بتا چکم یہ تری مارکس کا جا رکھنا ہے نمبر آپ کا سکسٹی وان ہے سگنیفیکنس آئیٹی منیجمنٹ ان ٹرانسفرمیشن موڈل یہ آپ کا چیٹ انسل یہ ہے مین کے انفرمیشن مین کے کام ہوتا ہے آپ کو جو ویکنس ہیں آپ کے سافٹے پروگرام کے اندر ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو چیک کرنا کہ کھان کھان پہ آپ کے سسٹم کے اندر گیپ ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کو حیر کر سکتے ہیں مینشن اینی ٹو فیکٹر بہائنڈ انسکیور سافٹے کی بہائنڈ کون سے فیکٹر ہو سکتے ہیں ایک کون ایکٹیوٹی ہو سکتے ہیں ایکسٹین سیبلٹی ہو سکتے ہیں یا کمپلیکسٹی ہو سکتے ہیں رائٹ ایم آف اینی فائف ایکٹیوٹی پرفارمڈ ان ایکریڈیشن پروسیس کون کون سی ہیں ارگنائز ہے پریپیر چیک لسٹ ہے کنفارم ٹیسٹ ہے ڈاکومنٹیشن ہے پروسیسس ہے کمپلیٹ ہے ٹیم میٹنگ ہے اور ایشو اکریڈیشن ہے چیک لسٹ کا ملب ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر جو جو ایرر ہوتے ہیں یا جو جو بگز ہوتے ہیں آپ ایک لسٹ بنا کے وہاں پر منشن کر دیتے ہیں اور ساتھ لیٹل بیٹ ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ کرنے پر چیک لسٹ کے طرح آپ ان سلوشن کو ایزلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں which best practices are to be followed for applying security patches only step names اس کے اندر سٹے جب آپ نے نیمت آنے کہ use chain control process ہے read all related documentation ہے apply updates on need only base ہے testing app or plan uninstall ہے working backup or production ہے downtime ہے always have roll back plan and don't get more than two services back behind what are challenges associated with documented of security project process culture absence ہے defective and voluminious ہے documentation ہے training ہے and awareness ہے IT outsourcing examples ہے benefit of the security transformation transformation security کے کیا کہیں benefit ہوتے ہیں ایک تو ہم جو ہے کہ اپنی attacker سے اپنی system کو prevent کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی fraudی ہیں یا third person سے یا unauthorized person سے prevent ہو سکتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں روبوٹے آئی ٹی سیٹ اپس کو ریلائیبر اور اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ ہے کہ information security گورنی بلاکس arrange them stable ہوگا اس کا arrange اچھا یہ آپ کے پاس یہ table آئے گا آپ نے یہ آپ کو اس سے دے گیا گا یہ جو ہیں سامنے والے جو آگے پیچھے لکھوں گے پھر آپ نے کہ انٹرمیڈیئر لکھنا کا منیٹرنگ کے اندر انٹرمیڈیئر اپلیسی کا انیشیل ہے پریارڈک ریویو انیشیل ہے انٹرنل آڈیٹ کے اندر مچھو رہے یہ آپ کا فائف نمبر کا لانگ کوسٹن آئے گا یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ کو یہ دونوں دی جائیں گے آپ کو یہ کہیں گے ان میں سے آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون کون سے جو کہ پروسیس کریکٹ ہیں انٹرمیڈیئر کو کون سے فالو کر رہے ہیں اور انیشیل کون سے کر رہے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ ترتیب سے آپ نے لکھ دینا ہے دین مارے پاس یہ آجاتا ہے کہ اکٹیفٹی دی جائیں گے آپ کو کھیں گے جو صحیح سی ہیں وہ آپ نے میچ کرنی یہ چیزیں آپ نے جبانی یاد نہیں کرنی جس آپ کنسیپٹ لی کرنا ہے اس کی ڈیٹیل کی ہے پھر آپ کو آکھے پیچھے کریں پھر آپ نے سی سی دو پوائنٹ یاد رکھنے ہیں